اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میری تمام وان لائف کے ممبروں کو میری دوست سے بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں اور آج ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ وان لائف نے پوری دنیا میں کنٹری مینجر انانس کر دی ہیں جس میں ہمارے کپتان افان بھائی کا نام ہے اور ہم ان کو بڑا کریڈٹ دیتے ہیں اور اس کریڈٹ کے پیچھے بھی اور ہمارے بڑے بھائی بھائی حاجی محمد حسین جو اٹلی سے بلاؤں کرتے ہیں ایکچل وہ سرگودہ سے ہیں تو انہوں نے بڑی افٹ کیا وان لائف ڈیل شیکر کے لیے اور بھائی جن جب میں نے آج سے ڈیڑھ یا دو مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں اس وقت ڈیل شیکر کی اتنی اپورچنٹی پاکستان میں نہیں تھی لیکن آج الحمدللہ میں ڈیڑھ دو مہینے کے بعد جو ویڈیو بنا رہا ہوں آج بہت بڑی تدات میں جو لوگ ہیں نا وہ پاکستان میں جوائن ہو چکے ہیں اور اس کا سیرہ جو ہے ظاہر ہے جن لوگوں نے پہلے محنت کی ہے ان میں جناب حاجی محمد حسین صاحب افان بھائی اور لاہور سے ہمارے سینئر دوست بڑے بھائی ہمارے استادوں کے استاد جناب اجاز شاہ صاحب ٹھیک ہے کرامت بھائی صاحب اور ڈکٹر وسیم صاحب اور کراچی سے جناب جویشہ صاحب اور فیصل آباد سے جناب بھائی رجب اور اسی طرح اور ڈکٹر شریف صاحب بھی فیصل آباد سے ہیں اور گجرہ والا سے عرشد بیون صاحب ہیں مرید کے سے عدر شاہ صاحب ہیں اور سیالکوٹ سے وسیم بھائی ہیں راشد مغل صاحب ہیں اور سرگودہ سے ہمارے بزرگ دوست بھائی جناب حاجی مصور صاحب وہ بھی اور نصیم اقبال صاحب ننکانہ سے اور مجیب رحمان بھائی اسلام آباد سے اور تبسم بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس کاروہ میں شامل ہو گئے ہیں دیکھیں ڈیڑھ ماہ دو ماہ پیچھے چلے جائیں تو ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یہ بھائی محمد حسین کی بڑی ایفٹ ہے کہ ایک ویڈیو وائلل انہوں سے پورا پاکستان وان لائف کے جتنے میمبر ہیں وہ جاگے انہوں نے وان لائف کے لیے کام شروع کیا تو ظاہر ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو افوان بھائی آپ کی سیلیکشن ہوگی ہے بہت بہت مبارک ہو کیونکہ مجھے اتنی انگلیش آتی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو انگلیش میں مبارک بات دیتا چلیں بہرحال میں نے آپ کو مبارک بات دے دی کیونکہ آپ ہماری ٹیم کے کپتان ہیں بہت اچھی بات ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وان لائف ڈیل شیکر ایک سو اٹھانوے ملکوں میں کام کر رہا ہے اور وہ ایک سو اٹھانوے ملکوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وان لائف سے اپنی روز برہ کی چیزیں پرچیز کر رہے ہیں جن میں کپڑے جوتے ٹھیک ہے ہوتلنگ کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اپنے مقام لے رہے ہیں زمینے خرید رہے ہیں شپنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ریل سسٹم ہے لائپ ٹوپ لوگ خرید رہے ہیں تو یہ ایک سو اٹھانوے ملکوں میں کام کرنا کوئی مزاگ تو ہے نہیں جتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا مشکلیں بھی آئیں گی لیکن ہم اپنی کمپنی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ پانچ سال سے بڑی سٹرگل کی اور تقریباً ایک سو پچانوے کیسز ون کی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں ہمارے کنٹری مینجر اتنی محنت کر رہے ہیں حاجی محمد حسین صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں لاہور کے ٹیم بڑی زبطہ سے محنت کر رہی ہے اسلام آباد کے ٹیم محنت کر رہی ہے سیالکورٹ سے بہی محنت کر رہے ہیں فیصل آباد سے لوگ محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سرگودہ سے بھی کام شروع ہو گیا ہے کراچی سے بھی شروع ہو گیا ہے کسور سے بھی شروع ہونے والا ہے ننکانہ صاحب سے بھی شروع ہونے والا ہے تو یہ کس لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم نے چار سال پہلے وان لائف جوائن کیا تھا یہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے تو اس پہ ہم نے ورکنگ کی خموش بیٹھ کے لیکن کمپنی کی طرف دیکھتے رہے لیکن کمپنی نے ثابت کیا کہ جو بندہ گار بیٹھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس نے ہمارے لیے منت کی ہے اور عرصہ پانچ سال تے منت کر رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور دیکھیں اس وقت لاہور میں اور باقی شہروں میں بڑا زبزر کام ہو رہا ہے دیکھیں اس کی زندہ مسال فیصلہ باز سے پراپٹی آگی کراچی سے لوگوں نے کپڑے کی دکانیں جوتی کی جوتوں کی دکانیں پراپٹی لگا دی وان لائف کے اوپر سرگودہ میں ذرگر حضرات آگے انہوں نے لگایا اور بھی پروجیکٹ آ رہے ہیں لاہور میں بھی کافی دکان دار ہے جس طرح میں اپنی سپیر پارٹ کی شاپ پہ بیٹھا ہوں میں نے لگا دی ہے اسی طرح اور دوست بھی لگا رہے ہیں کچھ ڈینٹل حضرات ہیں انہوں نے اپنے ڈینٹل کی پروجیکٹ لگا دی ہے کچھ لوگوں نے شنڈے بنا لی ہیں کچھ لوگوں نے اور بھی کام کیا ہے اور سیال گوڑ سے جناب جیکٹ وغیرہ اور بھی پروجیکٹ بان لکے ڈیل شکر پہ لگی ہیں اس لیے بھائی یہ اس کام کو انڈرسٹینڈ کریں یہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے پورے پاکستان سے ایک کلک کریں آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں وان لائف پہ مل سکتی ہیں تو یہ جو نیکٹیوٹیز پھیلی تھی یہ ختم ہو جائے اور آپ کے جو وان لائف ایسٹ ہیں آپ اس کو یوز کریں کیونکہ ہمارا ملک ڈیجیٹل ایسٹ پہ جا رہا ہے ڈیجیٹل ہونے کا کیا فائدہ ہے کریپشن نہیں ہوگی آپ جو بھی کام کریں گے گورنمنٹ کے انڈر کریں گے اور اس میں دو نمبری ہو نہیں سکتی کیونکہ آج سے پہلے بڑی دو نمبری ہوگی ہے ہمارا ملک کہاں چلا گیا ہے غریب آدمی غریب سے غریب ہو گیا ہے امیر آدمی امیر سے امیر ہو گیا ہے غریب آدمی کے لیے بجلی کا گیس کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے روزبرہ کا راشن خریدنا مشکل ہو گیا ہے کاروبار کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے امیر آدمی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں نے جس طرح بھی کمایا کما لیا لیکن سب سے زیادہ ملکوں کو ترقی میں رول ادا کرنے کے لیے جو چھوٹا دبکہ ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے غریبوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے لیے نہیں اپنے گھار والوں کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کام کریں یہ ڈیجیٹل ایسٹ آپ کو موقع ملا ہے یہ بار بار نہیں ملتا اس پہ آپ محنت کر کے اپنا بھی فائدہ حاصل کریں اپنے ملک کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو لوگ وان لائف ڈیل شکر کا حصہ بنے ہیں اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں تمام دوست جو ابھی سوئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اٹھیں اس سسٹم کا حصہ بنے دیکھیں آپ ڈیل شکر پہ کچھ بھی لگا سکتے جب آپ ایک کام جینون کر رہے ہیں نا تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی حکومت کے بھی مشکور ہیں کہ وہ ڈیجیٹل سسٹم کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے انشاءاللہ چند مہینوں میں پورا پاکستانی ڈیجیٹل ہو جائے گا اور بالخصوص دوبارہ میں وان لائف ڈاکٹر روجہ اگناٹوہ کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ تمام دوستوں کا میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کی دیئے گا اس میں میری کسی سے ذاتی کوئی اختلاف تو ہے نہیں اگر میں پچاس سال کی عمر میں یہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں تو آپ کو کیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ